سافران مطام الاربک کی جانب سے رمضان میں روزداروں کے لیے پیش کرتے ہیں رمضان سپیشل حلیم پیور مطن چار گوشہ اصلی گھی میں تر بطر ڈرائی فروٹس کے ساتھ ذائقے دار حلیم ویلکم ٹوی ایٹین تلنگانے نیوز ایم بی سپورٹس پریزنٹ شیمپیونز فوٹبال ٹارنیمنٹ گرانڈ فینالے بیٹوین کسٹم ان جی ایسٹی دیپارٹمنٹ واؤس سٹی کالیج اولڈ بوئیز ایڈ سفا پلی میک سپورٹس ارینہ نیئر سن سیٹی بللہ گڑا ریپورٹر بائی سینئر ریپورٹر امران خان میں شبی رلی دین سانوارٹی ایکس کپٹین انڈین فوٹبال کیا اور ایک مہنے سے یہاں شبی رلی فوٹبال اکیڈیمی پلس چیف کوش تلنگانہ فوٹبال ٹیم کا رانس تری ایر سنی یہ تورنم اکیڈیمی کی اوپن ہونے کے بعد ہم لوگ سنچے تھے ایک تورنم اٹ کریں گے سبی رلی فوٹبال اکیڈیمی اور ایم بی سپورٹس تو اس لیے ہیدر آباد کے جتنے اچھے ٹیم ہیں ریجیسٹر ٹیم ہیں کلنگانہ فوٹبال اسوسیشن سے پرمیشن لے کے ہم لوگ تورنم اٹ کی اللہ کے فضل سے ریسپونس اچھا ملا اور ایک خاص خوبی ہے ہم لوگ کے گراؤنڈ کی کہ وہ زمانے کے بعد بہت سے ٹیم گراس گراؤنڈ میں کھلے بڑے گراؤنڈ ہیں کیونکہ ہمارے ہیدر آباد میں اسے انڈیا میں بہت سے جگہ پہ گراؤنڈ نہیں اور پلئر لوگ اتنی دلچسکی بھی ہیں اور جو دیکھنے بھی آئے وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ آپٹر ایک لانگ ٹائم ایک لیون اسائیڈ ٹورنمنٹ ہوا جو صفا شبی رلی فوٹبال اکیڈیمی اور ایم بی سپورٹس ملکے کیے اللہ کے فضل سے یہ کامیاب ہوا ستہ اس مارچ سے شروع کرے آج آج 11 اپریل کو فائنل ہوا بارہ ٹیم سالی جس میں سمی فائنل میں سی سی او بھی شرین ایدی کو جیتی اور کریم نگر کو کسٹم اینڈ جی ایسی ٹیم جیتی اور آج فائنل میں کسٹم اینڈ جی ایسی ٹیم سی سی او بھی کو تین گول سے جیتی میں امید ہے اگر ایسی کچھ ٹورنمنٹ ہی ہے اور پلئے لوگ ریگولر کھلے تو امید ہے کہ تلنگانہ اور آجراباد کا سٹینڈڈ اور ایمپروف آئی سریعہ ہر سال آپ کا ٹورنمنٹ رکھتے ہیں ایرادہ تو ہے ابھی شروع کرے کیونکہ ایک ایڈیمی ہم لوگ ایک میں نہیں ہوا کھلتے ہیں جی جی میں ابھی جیسا پہلے بولا کہا ہے آجراباد میں لیون ایسیٹ گراؤنڈ بہت کم ہے اس لیے بہت سے پلئیر بہت پرابلم بھی فیس کر رہے تھے اس لیے کہ گراس گراؤنڈ میں گراس گراؤنڈ میں کھلنا اور جو ہارٹ سرپیز رہتی اس میں کھلنے میں بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ گراس بہت کھوشتا ہے اس ٹینڈڈ مگر بہت اچھا ہوا سب پلئے لوگ انجائے کیے اور یہ خوشی ہے کہ اچھے سے ٹورنمنٹ ہیڈے بارے آج جو ٹیم جی تھی تو لوگ کو آپ لوگ کی جو بھی ایسیسیشن جو کرا رہی ہے تو اس کی طرف سے آپ لوگ کیا رکھے گا اس کے بارے میں توڑا تھا ٹروفی تو آلڈیڈی اناؤنڈ ہوگی پرائز بینی تھی کتنے تھی پرائز بینی تھی ٹوینٹی فائی تاؤزن رنر سب ٹیپٹین تاؤزن اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہوئیں کہ انڈویزیل پریئر کو انڈویزیل پرائز ملا پلس گول کیپر ڈیفینڈر میڈفیلڈر فاورڈ اور پلیر اپ دے ٹورنمنٹ سب کو الادہ الادہ ٹروفی دیے اور خوشی ہے کہ یہاں کے لوکل میر صاحب اور کورپریٹر یہاں آئے یہ ہم لوگ کے لیے بہت خوشی ہے اور سب میں بڑی خوشی ہے کہ ٹیم اچھے آئے اور کھلے ایک اچھا ٹورنمنٹ آفٹر ای لانگ ٹائم ہیدر آباد میں کنڈیکٹ ہو نیچس لینڈ کب رہیں گا سر ابھی تو ہم لوگ زیادہ اکیڈیمی پر توجہ دیں گے ہم لوگ کو کورٹر فائنل سے انٹری تھا سو ہم لوگ پہلا مچ جیتے ہیں پھر سیکنڈ مچ سمی فائنل فائنل ہمارا ہائیہ سکورنگ پی کارٹ ناوچی بارہ سکول مارے ٹین مچ مچ میرا فاندوشن ساتھ گولتا ہے ہم سیکنڈ مچ آج ٹوٹل آپ سیون گول کرے ہاں سیون گولت کے بیگ پن بے اچھا گیا ٹارنمنٹ گراؤنڈ بہت اچھا تھا سہلی بار ٹارنمنٹ جو اچھا تھا اچھا تھا جوگی کا ٹارنمنٹ گراؤن بہت اچھا گراؤنڈ بہت اچھا سپورٹ کیا ہم لوگ کو گراؤنڈ اچھلیے آپ کسی ٹیم سے کھیلتے ہیں میں اسی کھلتے ہیں دپارٹمنٹ ٹیم سے کھیلتے ہیں ایک ٹیم اچھا جو آپ جس کو لائک کرتے ہیں یا پھر آپ کو جو ترین لیے اچھا جو ترین کر رہے ہوتے راکیش جن سا میں نے سٹارٹن میں سکھا سکھا تھا اچھا وہ سگران میں آپ کو ترینیم ہوتی ہے ہم لوگ کی ہم لوگ کی ہم لوگ کی ہم لوگ کی وہ اس کے بعد بہت سارے کلتے ہیں بہت سارے سمچنے آپ کا اگر آگے ان فیوچر پلان کیا ہے ناشنل آپ کو ریجیسٹر پر در یا ہم نے نظر آپ کو سپر در ملات ان گران باہت باہت اچھا معلومنی ترینیم جو تکریبا پانادنین سے چل رہا تھا اس میں بارہ ٹیموں نے حصہ لیا ناکاوت ٹورنمنٹ تھا اور آج اس کا فائنل تینی خا دور ورمیں آیا اس میں کسٹمز ان جی اس ڈی ٹیم نے فائنل کا مائچ جیتا اور رنر اپ ٹیم رہی سیڈی گالج وڈڈ بوئیس فٹبول کلپ اس ٹیموں میں تخریباً بارہ ٹیموں نے ریجسٹر ٹیم جو ہے تیلنگانہ فٹبول اسوسیٹی جو نے حصہ لیا تھا جو کی تیلنگانہ فٹبول اسوسیٹیشن سے افیلیٹر ٹورنمنٹ تھا اور ہم کو کافی سپورٹ ملا تیلنگانہ فٹبول اسوسیٹیشن سے اور ان کے ریفریز بھی پروائیٹ کیے گئے وینر ٹیم کو ٹروفیز کیش پرائز اور انڈیویجیل مومنٹوز پریزنٹ کیا گیا تھا اور یہاں پر ہم ایک فٹبول اکیڈمی بھی رن کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کی ہیدراباد کے جتنے بھی فٹبولرز فائیوے سائٹ سکس سائٹ فٹبول میں محدود ہو گئے ہیں جو کی اپنا اچھا گیم کا مزاہرہ رکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ لیوے سائٹ فٹبول کا پلاٹفارم دے جس طریقے سے وہ لوگ آگے چل کر آئے سال آئے لیگ یا سٹیٹ ٹیم کو رپریزنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو پلیئر اگر فائیوے سائٹ سکس سائٹ فٹبول میں اپنا گیم کو محدود کر رہا ہے تو وہ آگے نہیں کھیل پائے گا کیونکہ اگر ایسل پروفیشنل فٹبول لیوے سائٹ ہے ہماری کوشش یہی ہے ایم بی سپورٹس اور شبیریلی فٹبول اکیڈمی کے جتنا ہو سکے کنٹینیو بھائیواز ہی ایم بی سپورٹس اور شبیریلی فٹبول اکیڈمی کی